بیارے بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا درس عام درسوں سے تھوڑا سا مختلف ہے حالانکہ پہلے درسوں ہی سے ایک مناسبت ہے کہ بعض واقعات تو اگر طرف اشارہ ہے لیکن یہ ہے کہ وہ کوئی خاص ایک درس کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ کہ بس بعض مشاہدات آپ کے سامنے رکھنے ہیں اس لیے کہ اخباروں میں ایسی خبر آتی رہی ہے کہ کسی شخص نے اپنی بڑھی ماں کو کہیں اٹھا کر کے فینک دیا کسی شخص نے اپنے بڑھے باپ کو قتل کر دیا یعنی اس قسم کے جو حالات آتے رہتے ہیں تو اس نے مجھے یہ ابھارا کہ میں کوئی ایسی بات بطور نصیحت کے اپنے ساتھیوں کے سامنے رکھوں دیکھئے والدین اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے والدین کو جو مقام دیا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا ہے اس لیے بعض علماء نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تین چیزوں کو تین چیزوں کے ساتھ ملا کر کے پیش کیا ہے جب وہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں کی جائیں گی تو دوسری بھی قبول نہیں ہو یعنی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کی انشکر لی ولی والدی تو میرا شکریہ ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کر تو جو شخص اللہ کا شکریہ تو ادا کرتا ہے لیکن والدین کا شکر گزار نہیں ہے تو اس کی اللہ کی بھی شکر گزاری قابل قبول نہیں ہو اس لیے کی رب فی رض الوالد اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے دوسری چیز اللہ تعالی نے فرمایا کی اقیم الصلاح و آتو الزکا تو جو شخص نماز پڑھتا ہے لیکن زکاة نہیں دیتا تو اس کی نماز بھی اللہ کے ندی کے مقبول نہیں ہے اسی طریقے سے اللہ تعالی نے فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو تو جو شخص اللہ کی اطاعت کرے رسول کی اطاعت نہ کرے تو اس کی رسول کی اطاعت بھی مقبول نہیں ہے تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کو کتنا اونچا اور احمقام دیا ہے اور مجھے ابھی والدین کے حقوق پر تقریر نہیں کرنی ہے مجھے یہ تھوڑا سا واضح کرنا ہے کچھ غافل لوگوں کو بتانے کے لیے اور اپنے اور اپنے ساتھیوں کو بس تذکیر کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا دل بھی ایک عجیب دل بنایا ہے وہ اپنا نقصان برداشت کر لیں گے لیکن اپنے بچوں کا نقصان کوئی برداشت نہیں کریں گے اپنے مرنا قبول کر لیں گے لیکن اپنے بچوں کا مرنا قبول نہیں کریں گے ساتھیوں میرے ایک شاگر تھے ابھی جلدی ان کا اندخال ہوا وہ یہیں سعودیہ میں رہتے تھے لیکن گئے تو اچانک بہت دل بیمار ہو گئے تو ان کے والد نے کیا دعا کی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ بیماری میرے بیٹے کے اوپر ایسی ہی مسلط ہے کہ اس کا اندخال ہو تو اے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ مجھے قبض کر لے اور اس کو ساتھیوں صرف ایک دو دن گدرے کہ بیٹا صحتیاب ہو گیا اور باپ کا اندخال ہو گیا باپ دیکھئے باپ کا دل اور والدہ کا دل تو اس سے بہت دن نارمہ ہے تو یہ چند مشاہدات ہیں جس پر ہمیں توجہ دے رہے کی ضرورت ہے ساتھیوں ہم نے بہت پہلے بعد کتابوں میں عربی کہے کہ شیر پڑھا تھا جو ہے تو بڑا دلچسپ لیکن مشکل ہے کہ آپ لوگ عربی سمجھیں گے نہیں یعنی اس کا اختصار یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی بے وقوف شخص کو اُبھارا کہ اگر تو اپنی امی کا دل لے آ دے تو جو پیسہ دینار درہم ہیرے بوتی چاہے تو تجھے میں دے دوں گا تو وہ بے وقوف جاہل آدمی خنجر لے کر یعنی ایک مثال ہے حقیقی واقعہ نہیں ہے وہ شخص خنجر لے کر کے جاہل جاتا ہے اپنی ماں کو قتل کرتا ہے اور دل لے کر کے چلا آتا ہے راستے میں آ رہا تھا چونکہ جلدی میں جا رہا تھا کہ ایک کسی چیز سے ٹکرایا یا پیر فیصلہ وہ گر گیا وہ ایک طرف گرتا ہے اور دوسری طرف ماں کا دل گر رہا ہے تو دل سے آواز آتی ہے دل سے آواز آتی ہے بیٹے تجھے کچھ تکلیف تو نہیں پہنچی ہے بیٹے کے اوپر اس کا بڑا اثر پڑا شرمندہ ہوا وہ سوچا ہے وہ سوچا کہ میں کتنا نالائک ہوں کہ میری ماں مرنے کے بعد بھی اس کا دل میرے لئے خیرقائی میں مبتلا آئے لہذا وہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو قتل کر لیں لیکن اس دل سے آواز آتی ہے اے بیٹے مجھے دو بار دخمی نہ کر ایک بار تو تم نے دخمی کر کے میرے دل کو اب دوسری بار میرے اپنے کو دخم کے میرے دل کے اوپر چھوری نہ چلا ساتھیو یہ ایک مثال ہے ایک شعرانہ تخیل ہے شعرانہ تخیل میں کوئی شک نہیں ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہی ایسا ہی ہے میں چند ایک مشاہدات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو چیز مجھے بیان کرنے پر ابھی پچھلے ہفتے میرے ہاں ایک صحاب آئے بیٹھے ہوئے باتیں کرتی رہی رخصتی کا وقت ہوا تھا ہم نے پوچھا کہ آپ کو بیٹا کیسا آئے تو کہنے لگے کہ وہ ہمیشہ سے کہتا ہے کہ آپ جاتے ہیں شیخ یہاں اور مجھے نہیں لے جاتے ہیں مجھے بھی لے چلیے اپنے ساتھ لیکن جو ہے میں نہیں لے کر کیا ہم نے کیوں لیا آئے ہوتے تو سر جھکا لیے اور کہنے لگے کی لوگ کہتے ہیں مثال دیتے ہیں کہ پوری فیملی کو ایک گاڑی میں سفر نہیں کرنا چاہیے ہم نے کہا وہ کیوں بھائی کہا اس لیے کہ اگر تاکہ ایکسیڈنٹ ہو سارے لوگ مریں تو ایکسیڈنٹ ہو گاڑی کا تو سارے لوگ کو ایک ساتھ انتقال نہ ہو جائے ہم نے کہا اس قدر بھی احتیاط ہے یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر توقع تو وہ بیان کرنے لگے کہ اصل میں جن کی گاڑی سے میں آیا یہ اصل بیان کرنے کا مقصد ہے جن کی گاڑی سے میں آ رہا تھا وہ کہے کہ بھائی دیکھو میں دیر سے سوتا ہوں فجر کے فوراً بعد نکلیں گے تو مجھے نید آتی ہے اس لیے تھوڑا سا سو کر کے نکلتے ہیں لیکن چونکہ میرا اپائنٹمنٹ ڈاکٹر کے پاس تھا اس لیے ہم نے کہا نہیں اللہ کا نام لے کہ فجر کے فوراً بعد چلتے ہیں تو کہا ہم نے بچے کو اس لیے اپنے ساتھ نہیں لیا کہ اگر یہ سو جائیں گے تو ایکسیڈنٹ ہوگا تو کہیں میرا بچہ بھی میرے ساتھ اس کی وفات نہ ہو جائے یعنی دیکھئے اپنی پرواہ نہیں رہی اپنی فکر نہیں ہے اپنے انتقال کی فکر کس کی ہے کہیں بیٹا لہذا اپنے آئے اور اس کو چھوڑ دیا یہ ہے باپ کا دل درہ سوچیں ایک بڑے ہمارے خاص ملنے والے ہیں خاص ملنے والے میں نام نہیں لنا چاہتا عام طور پر جو لوگ میری بات سن رہے ہیں وہ پہچانتے بھی ہیں وہ بیان کرنے لگے کہ ایک بار بقریت کے موقع پر یا بقریت کے دن ایک بقرے کی قربانی کے لیے میں بقرے کو پکڑ رہا تھا تو بکڑا جھپٹا میں گرا کھیچا جب بھگا وہ تو میں اس کو پکڑ ہویا تھا اور میں اس کے ساتھ گھسٹا گرا اور جا کر کے دیوال سے یا وہ جو پتھر یا کیا لگا ہوا ہے وہ میرے سر پر لگا وہ مجھے زخم آگئی کہا کہ یہ بات آئی گئی اور میں بھول گیا کہا کہ دوسرے سال جب قربانی کا موقع ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری ماں مجھ سے پہلے وہاں جہاں بقرہ دبا ہوتا وہاں پہنچی ہوئی وہ کیوں کہا جب میں بقرہ بکڑنے لگا تو کہتی کہ بیٹا دیکھو 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 ہوشیار رہنا پچھلے سال تمہیں بقرہ پکڑتے ہو یہیں چوٹ لگی تھی اب ہوشیار رہنا دیکھیں وہ بھول گئے تھے لیکن ایک ماں ہے اسے سال بھر پہلے کی بات یاد ہے کہ میرے بیٹے کو سال بھر پہلے چوٹ لگی تھی اس لئے آ کر کہ وہاں پر کھڑی ہو جاتی ہے کہ جو پہلے سال بھر چوٹ لگی تھی آج میرے بیٹے کو وہ چوٹ نہ لگی یہ ایک مثال ہے یہ صرف ایک ماں کا معاملہ نہیں ہے ہر ماں کی یہی کیفیت ہے ایک باپ کا ماں ہر باپ کی یہی کیفیت ہے ایسے اگر مشاہدات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہے جو لوگ ہم میں سے ان کے والدین زندہ ہیں ابھی بھی ان کے والدین کی یہی کیفیت ہے اور یہی ہوتی ہے اور جن کا انتقال ہو گیا ہے ان کی بھی یہی کیفیت رہی ہوگی ایک صاحب جسے لوگوں میں مقبولیت حاصل ہے بلکہ دنیا کی اکثر ملکوں میں جہاں جائیں کوئی نے کوئی ان کا پہچان جاننے والا ان کی قدر کرنے والا مل ہی جائے گا کہ ظاہر بات ہے ماں کا اور باپ کا دل کچھ اور ہی ہوا کرتا ہے ایک بار ان کی ماں جب سخت بیمار ہوئیں تو وہ اس وقت موجود نہیں تھے وہ کہیں دور سفر میں تھے کہہ دیا کہ سعودیاں میں تھے تو جب ماں نے دیکھا کہ میری تیبیت زیادہ خراب ہو رہی حالانکہ اس کے بعد شفاہ یاب ہوئی اور سالوں زندہ رہی لیکن جو بتانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے حالانکہ وہ صاحب بچوں والے تھے تیس میں تیس چالیس سال ان کی عمر تھی یہ نہیں کہ ہاں بچے ہیں کوئی ان کی پڑھانا سکھانا یا کچھ اور کام ہے نہیں نہیں اچھی ان کی عمر ہے فیملی والے ہیں سب کچھ ہے عزت سے وہ رہ رہے ہیں لیکن ماں کا دل کہاں سے کوئی لائے گا اسے سکون کیسے کہاں سے ملے گا تو وہ اپنی بہووں میں سے ایک کو جس کے ساتھ خیر سمجھا اور جس نے سمجھا کہ یہ میری بات رکھ سکتی ہیں اس کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں اے فلانا یہاں پر آؤ فلانا ہے مجھے کچھ صرف خاص امید نہیں ہے لیکن تم دھیان دینا میرا فلان بیٹا جب وہ گھر پر آیا کرے تو اس کا لحاظ رکھا کرو اس کا دھیان رکھا کرو اسے کوئی تکلیف نہ ہونے پائے ساتھی یہ ماں کا معاملہ اور یہ ہے ماں کے مشاہدات ماں سے مطلی مشاہدات ساتھی صرف ماں ہی نہیں بلکہ والد اب سوال یہ ہے کہ ان جذبات کا عیوض اور بدلہ ہم نے والدین کو کیا دیا ہے جن کے والدین زندہ ہیں وہ ان کا حق دے رہے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں یا جن کے والدین چلے گئے ہیں چلے گئے ہیں وہ ان کا جو حق باقی رہے گیا وہ کچھ دے رہے ہیں ایک نہیں دے رہے ہیں والدین کے حق سے متعلق آپ لوگ برابر تقریر سنتے رہتے ہیں کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن والدین کا جو حق جذبہ آپ کے تئی ہے والدین کے جو خیالات آپ کے تئی ہیں والدین آپ کے بارے میں جو حسن جو اچھے خیالات یعنی اپنے کو قربان کر دینا رکھتے ہیں لیکن آپ نے ان کے لئے اس کا کیا بدلہ دیا ہے وہ قصہ آپ لوگوں نے بار بار سنا ہوگا جو امام بخری رحمہ اللہ اپنی کتاب عدب الانفرد میں نکل کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ جب حرم خان کعبہ کے پاس موجود ہے اور ایک شخص جو اپنی ماں کو بڑھی ماں کو کندھے پر بیٹھائے ہوئے ہے اور تواف کر رہا ہے جب حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیکھا تو کہا کہ کیا ہم نے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا ابھی تو یہ اس کی ایک چیخ کا بدلہ بھی نہیں ہے جو تمہاری ولادت کے بعد اس کے موں سے نکلی تھی چھے جائے کہ اس کی پوری زندگی کا بدلہ تم ادا کرو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو جو لوگ ماں اور باپ ان کے حق کو اور ان کی حقیقت کو پہچانتے تھے ان کے یہ جذبات تھے میں طول نہ دیکھ کر صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا جسے امام بخاری اپنی کتاب مفرد میں امام ابو دعود میں متعدد صحاب اکرام یہ حدیث کوئی نئی نہیں ہے آپ کے سامنے لیکن اس پر توجہ خاص طور پر ان لوگوں کو جو لوگ اپنے والدین یا ان کے انتقال کے بعد ان کو بھول جاتے ہیں کبھی دعا میں بھی یاد نہیں رکھتے لیکن یاد رکھیں والدین وہ چیز ہیں کہ ان کا حق ان کے انتقال کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا ہے جب تک آپ زندہ ہیں آپ کے اوپر ان کا حق اللہ تعالی نے رکھا ہے اسی لئے اس دعا کے اوپر آپ توجہ دیں جو دعا اللہ تعالی نے اپنے نیک بندوں کو بتلائی ہے جب وہ چالیس سال سے اوپر کے ہو جائیں اس میں اللہ تبارک و تعالی نے والدین کا ذکر کیا ہے اور ان کو یاد دلایا ہے کیا کہا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللہ انعمت علی و علی والدی اے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکوں جو آپ نے میرے اوپر اور میرے والدین پر گویا والدین کا حق صرف یہی نہیں ہے کہ آپ ان کے لئے اچھے کپڑے کا انتظام کر دیں نہیں والدین کا حق صرف یہی نہیں ہے کہ آپ ان کے لئے کھانے کا اچھا انتظام کر دیں والدین کا حق صرف یہی نہیں ہے کہ آپ ان کی جان توڑ کر کے خدمت کریں نہیں والدین کا حق اس سے بہت اوپر بہت اوپر حساتی ہو حتیٰ کی جہاں آپ اپنے لئے دعا کرتے ہیں وہاں بھی والدین کا حق ہے کہ آپ ان کے لئے بھی دعا کریں حیرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی دعا آپ دیکھیں رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا و تقبل دعا ربنا غفر لی ولی والدین اے اللہ تعالی مجھے بکتے میرے والدین کو ہی بکتے تو اس دعا میں اللہ تعالی جہاں بندہ اپنے لئے دعا کر رہا ہے وہی والدین کے لئے بھی کہ اے اللہ تعالی ہمارے والدین پر بھی جو آپ نے نعمتیں کی ہیں اس کا بھی شکر مجھے ادا کرنے کی توفیق دے درہ دیکھیں والدین پر جو نعمتیں ہیں چاہے وہ جس شکل میں بھی رہی ہوں اسلام کی شکل میں ہیں ان کی خدمت کی شکل میں ہیں ان کی صحت کی شکل حتیٰ کی انہوں کی جو جائدات تھی وہ آپ کو ملی ہے اللہ نے جو ان کو دی تھی والدین کے اوپر جو نعمت تھی ان کا شکریہ بھی آپ کو کرنا ہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللہ تھی انعمت علی وعلا والدی اے اللہ تعالی ہمیں توفیق بخصے کہ میں ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرسکو جو آپ نے میرے اوپر کیا سر میرے اوپر نہیں ان نعمتوں کا شکریہ بھی کہ آپ نے ہمارے والدین پر انہوں نے وہ نعمتیں کی ہیں رہ دیکھیں والدین نے کہا کیا اتنا اونچا مقام ہے بس انتقال ہو گئے ختم ہو گئے ان کا معاملہ ان کے حقوق ختم ہو گئے نہیں نہیں تو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد میں حضرت ابو اسید ایک صحابی ہیں مالک ابن ربیع السعیدی وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول خدمت میں حاضر تھے کہ ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم حَلْ بَقِيَا مِمْ بِرِّ وَأَبُوَيَّ شَيْءٌ بَعْدَ مَوْتِهِمَا أَبُرْ رُحُمَا سوچیں آپ نے کبھی سوچا یہ جذبہ پیدا ہوا آپ نے پوچھا کسی عالم سے آپ نے پوچھا کسی جاننے والے سے کہ میرے والدین کا حق میرے اوپر یا پوچھا آپ نے کہ ہم تو یہاں ہیں میرے والدین ہندوستان میں دور ہیں ہم دور رہتے ہیں آخر ان کے حقوق ہمارے اوپر ہیں کیا کبھی پوچھا آپ نے لیکن جن لوگوں کا دل زندہ ہے وہ سوال کر رہے ہیں اس نے کیا سوال کیا اے اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم میرے والدین کے انتقال کے بعد بھی کیا کوئی حق میرے اوپر ہے جو میں ادا کروں آپ صلی اللہ فرمایا کہ ہاں ابھی ان کا حق باقی ہے چار حقوق بڑے اہم ان کے باقی ہیں ان کے چار حقوق بڑے اہم ہیں جو باقی ہیں پہلا حق کیا ہے الدعاء لہما ان کے لئے دعا کرنا ہمیں سننے والے درہا سوچیں کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ اپنے والدین کے لئے دعا کریں نکل تو جاتا ہے اللہ مجھے اپنے والدین نہیں وہ دعا ان کے آداب کبھی اس نیت سے آپ بیٹھے ہیں کہ مجھے والدین کے لئے دعا کرنی ہے کبھی اس نیت سے آپ عمرہ کے لئے گئے کی مبارک جگہ ہم والدین کے لئے دعا کریں گے کبھی اس نیت سے آپ نے دو رقعت نماز پڑھی کہ اس کے بعد ہم والدین کے لئے دعا کریں گے کبھی آپ نے اس نیت سے دو رقعت نماز پڑھی کہ تشہود کوئی آخر میں وہ سجدے میں والدین کے لئے دعا کریں گے کبھی سوچا آپ نے نہیں سوچا ہے تو ہم والدین کی کس قدر حق تلفی کر رہے ہیں ذرا سوچیں تو آپ نے انشاءت فرمایا کہ چار چیزیں ہیں جو والدین کے حق کے طور پر ہمارے اوپر باقی ہیں الدعا لہوما ان کے لئے دعا کرنا اور جیسا کہ ہم نے کہا وہ دعا جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے ان اشکرا نعمتک اللہ تعالیٰ وعلا والدین حضرت نوح علیہ السلام کی دعا دیکھئی آپ دیکھیں حضرت ابراہیم کی دعا دیکھئی ہر ایک کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے اور دوسری چیز کیا ہے والاستغفار لہما اور ان کے لئے صرف دعائے نہیں بلکہ دعائے مغفرت بھی کرنا اے اللہ تعالیٰ میرے والدین کی نیکیاں قبول فرما اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ تعالیٰ ان سے جو کوتائی ہوئی اس سے تجاوز فرما اے اللہ کسی غلطی پر کسی گناہ پر ان کی گرفت نہ کرنا اگر ان کا کوئی عہد تھا تمہارے ساتھ کیا ہے کسی اور کے ساتھ کیا ہے تو اس کو پورا کرنا ہے تم سے کہا ہے کہ اپنی والدہ کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آنا تو اس کو پورا کرنا ہے وہ ان کا حق تمہارے اوپر ہے اگر کہا ہے کہ بھائیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا تو یہ ان کا عہد ہے پورا کرنا ہے حتیٰ کہ انہوں نے کسی دوسرے سے کہا ہے کہ ہم تمہیں یہ دیں گے اور تمہارے بس میں ہے وہ جائز ہے تو اس کو دو تم جائز چیز ہے تو وَإِنْفَادُ عَهَدِهِمَا اور کیا ہے وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا ان کے جو دوست ہوں ان کا احترام ان کی تکریم کی جائے جیسے آپ اپنے دوستوں کے لیے ہدیعہ بھیجتے ہیں لے کے جاتے ہیں ان کے لیے بھی ہدیعہ تحفہ لے کر کے جائیں جیسے اپنے دوستوں سے ٹیلی فون پر ربط رکھتے ہیں ان سے بھی ٹیلی فون پر ربط رکھیں وَإِكْرَامُ الصَّدِيقِهِمَا ان کے دوستوں یہاں صورت حال کیا ہے مہ باپ چلے گئے تو ان کے سارے متعلقین ہم سے الگ ہو جاتے ہیں ہم کسی کو جانتے بھی نہیں ہیں کیا آپ کی والدہ تو اس دنیا سے چلی گئی لیکن آپ کی والدہ کے پاس کوئی عورت آ کر کے بہت بیٹھا کرتی تھی آپ نے اس کو یاد رکھا عید کے موقع پر آپ نے یاد رکھا اپنے سفر کے موقع پر اس کو یاد رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو والدہ نہیں ہرتے خدیجہ کی سہیلیوں کا بھی دھیان رکھا کرتے تھے تو آپ نے اشاعت رہا ہے کہ وہ اکرام صدیق ہے ماں ان کے دوستوں یعنی والدین کی ماں کی جو سہیلی ہو باپ کا جو دوست ہو ان کی ان کے تعذیب احترام کرنا وَسِلَةُ الرَّحِمْ أَلَّتِي لَا رَحِمَ لَكِ إِلَّا مِنْ قِبَلِهِمَا اور وہ سلا رحمی وہ رشتہ داری جن کا تعلق صرف والدین کی وجہ سے جڑتا ہے ان کو جو ہے سلا رحمی کرنا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ والدین ان کے حقوق صرف اسی دنیا تک ان کے جب تک ہیں نہیں ختم رہتے نہیں ختم ہوتے ان کے انتقال کے بعد بلکہ ان کی وفات کے بعد بھی باقی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں انہیں توفیق بکشے کہ وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں ان کے حقوق ادا کریں انہیں کوئی عذیت اور تکلیف نہ پہنچائیں اور جو لوگ ان کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ان کے حقوق کو ادا کرتے رہیں ان کو یاد کرتے رہیں کم سے اب اپنی دعاؤں میں اور خاص دعاؤں میں ان کو یاد کرتے رہیں اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو اس کے اپنے والدین کی حقوق کی ادایی کی توفیق ادا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین اکرام ہمارے علمی اور روامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست اور احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے یہ صدق جاریہ بن جائے وارسا پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966 5089 59707 وارسا پر سوال جواب گروپ میں آئڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ